اچھا بھائی اگر ہمارے پاس دو عدد تھن لینس ہوں اور انہیں ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ جو دھیما سا آپ کو ایک بڑا لینس نظر آ رہا ہے ہم بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو لینس کی جگہ ایک لینس ہم لگانے چاہیں تو ہم کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نیا لینس ہے یا ان دونوں لینس کا مشترے کا فوکس کہاں پایا جائے گا اس گلاوی لینس کو اگر آپ دیکھئے تو گلاوی لینس کا فوکس ہے ایف ون اور اس پیلے لینس کا فوکس ہے ایف ٹو اب ہمارے پاس کہیں سے بھی شوائیں آ رہی ہوں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں درمیان سے یہ شوائیں گزر رہی ہوں گی یہ تو ہم جانتے ہی ہیں جبکہ یہ دوسری شوائیں جو آ رہی ہوگی ظاہر ہے یہ پہلے لینس سے گزرے گی اور پہلے لینس سے گزرنے کے باعث اس میں کچھ ڈسپرزن ہوگی کچھ ریفریکشن ہوگی اور یہ یہاں پہنچے گی ایسا تو اس صورت میں ہوتا جب یہ لینس نہیں ہوتا ہمارے پاس لیکن اب کیا ہے کہ یہ شوائ اس گلاوی لینس سے نکل کے جب اس پیلے لینس میں داخل ہوتی ہے تو یہ پیرلل نہیں ہے یا یہ سیدھی نہیں ہے یہ اب ایک اینگل پہ ہے لہٰذا جو اس کا امیج ہے جو کہ یہاں بن رہا تھا یہ امیج اب یہاں نہیں بنے گا یہ دراصل اور ریفریکٹ ہوگا اچھا اب کتنا ہوگا بھائی اگر ہمارے پاس یہ والا لینس نہیں ہوتا اور ہم کہتے کہ یہ رے یہ شوائ سیدھی جا رہی ہے تو سیدھی جا کے تو یہ ریفریکٹ ہونے کے بعد اس فوکس پہ پڑتی لیکن نہیں اب یہ چونکہ سیدھی نہیں آرہی یہ اور زیادہ اینگل پہ ہے تو ظاہر ہے یہ یہاں نہیں بلکہ اور زیادہ بینڈ ہوگی اور زیادہ مڑے گی گویا آپ کو اس کا فوکس ان دونے لینسز کا مشترے کا فوکس یہاں کہیں ملے گا تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ایفیکٹیو فوکل لینگ یا ایف ایفیکٹیو کہہ دیتا ہوں میں اسے اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو نیا اکس آپ کے پاس بن رہا ہے وہ یہاں بن رہا ہے تو کیلکیلیشنز کے حوالے سے ہم ذرا اس کو بھی تھوڑا سا استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ یہ اب ہو یہ رہا ہے کہ بھائی ایک لینس سے گزرنے والی شوہ دوسرے لینس کے لیے یہ اوبجیکٹ کا شے کا گھردار ادا کرتی ہے تو گویا یہاں جو ایمیج بن رہا تھا یہ دراصل ہمارا اکس بنے گا ہمارا ایمیج بنے گا تو دراصل ہوگا کیا کہ یہ والی شوہ اب ہمارے دوسرے لینس کے لیے اوبجیکٹ کا شے کا کام کر رہی ہے شے برائے لینس نمبر دو یعنی اوبجیکٹ اور پھر جو اکس بن رہا ہے یہاں یہ اکس ہے ایمیج ہے برائے لینس نمبر دو گویا ہمارے وی اور یو دوسرے لینس کے لیے الگ الگ ہوں گے اور وی اور یو کہاں استعمال ہوتے ہیں اب تک آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ ہمارے پاس تھن لینس فارمیلہ ہوتا ہے جس میں ون اوور ایف برابر ہوتا ہے ایک بٹا وی یعنی اکس کا فاصلہ اوٹیکل سینٹر سے مائنس ایک بٹا یو یعنی شے کا فاصلہ اوٹیکل سینٹر سے تو اب یہ کام ہم دوسرے لینس کے لیے کرتے ہیں ایک بٹا ایف ٹو جو کہ اس دوسرے لینس کا اپنا فوکس تھا اس کے لیے ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا ایمیج اکس بن رہا ہے ایف ایف ایفیکٹیف پہ تو یہ فاصلہ ہوا ایف ایف ایفیکٹیف مائنس ایک بٹا اوبجیکل کا فاصلہ جو کہ ہے ایف ون تو ایک بٹا ایف ون ہو جائے گئی ہے اور یوں ہمیں جو مشترکہ فوکس یا ایفیکٹیو فوکس یا نتیجتا جو ہمارے پاس فوکس آتا ہے وہ ہمیں کیا ملے گا ایک بٹا ایف ون جمع ایک بٹا ایف ٹو اب پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا بھی تھا کہ ایک بٹا فوکس کیا ہوتا ہے پاور ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ کل پاور اگر آپ کو نکال لی ہے تو ایک بٹا فوکس جمع ایک بٹا فوکس اور جتنے بھی لینسز ہوں اگر تیسرا لینس ہوتا تو ایک بٹا ایف تھری بھی یہاں جمع ہو جاتا چوتھا لینس ہوتا ایف فور ہو جاتا یعنی جتنے بھی لینسز ہوں گے اگر ایک دوسرے کے آگے پیچھے اگر آپ لینسز لگائیں گے تو ایفیکٹیو فوکس تبدیل ہوتا جائے گا اچھا اور آخری بات یہ یاد رکھئے گا کہ چونکہ یہاں پہ کونویکس لینسز ہیں اگر ان کی جگہ ہمارے پاس کونکیو لینس آ جائیں تو بس یہ ہے کہ کونکیو لینس کے لیے فوکس ہمیشہ سبٹریٹ ہوتا رہتا ہے منفی ہوتا رہتا ہے اور یہ بات بھی ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں ایک دبا پھر دیکھ لیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ